موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن طبعہم بی احسان الی امدین ما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اعیمہ کرام میں اس اعتبار سے بڑی خیشیت کے مالک ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اہل علم کے خاندان میں پیدا فرمایا ان کے دادا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کے والد کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور ان کے چچا وغیرہ بھی مشہور تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے مدینہ میں اپنے گھر سے لے کر مدینہ کے مشہور اہل علم کی صحبت اٹھائی اور سب سے زیادہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً بیس تیس سال تک رہے اور ان کے خواہ شاگردوں میں شمار ہوئے ان کو اپنا خصوصی استاز مانا احادیث کی چانبین میں اور اس کے حصول میں بے انتہا محنت کی اور اس کے کھوج میں چان پھٹک میں بہت زیادہ احتمام فرمایا خود فرماتے ہیں کہ ستر سے زائد لوگ میں نے یہاں مسجد نبی میں مسجد نبی کے الگ الگ ستونوں کے پاس بیٹھے حلقے درس لگائے ہوئے دیکھے ان میں سے کسی سے میں نے علم حاصل نہیں کیا حالانکہ وہ نیکی دینداری پرہزگاری میں ایسے تھے کہ اگر وہ ایک بار قہد سالی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کر دیں تو بارش نوصلہ دھار ہو اس کے باوجود ان سے علم حاصل نہیں کیا ظاہری چمک دمک سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نہ متاثر ہوئے اور نہ اپنے شاگردوں کو اس بات سے متاثر ہونے کا حکم دیا بلکہ تحقیق دقیق اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ احادیث رسول کا انتخاب بیدار مغزی کے ساتھ ایک اچھے استاد سے اس کو حاصل کرنا پھر اس کو یاد رکھنا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا امتیاز امام مالک رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حدیث کے بڑے عالم ہونے کے بوجود رائے اور قیاس کا کافی استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا ان کو محدث کے نام سے جانتی ہے اہل الرائے کے نام سے نہیں پہچانتی ہے حالانکہ انہوں نے قیاس اور رائے کا استعمال بہت کیا ہے اور اس کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ان کی کتاب معطہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے بوجود محدثین کرام میں ان کی جو پہچان ہے ان کا جو مقام ہے ان کا جو مرتبہ ہے وہ نہائیت ہی آلہ ہے امام صاحب نے اندھے ہو کر کسی کے پیچھے لگ جانا اور اندھے ہو کر کسی کی پیروی کرنے لگ جانا ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو جانا ان تمام باتوں میں بہت اپنے آپ کو الگ اور بیدا رکھا ہے حدیث کے بہت بڑے امام اور ناقدین حدیث میں اونچہ مقام رکھنے والے حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں روح زمین پر حدیث کا کوئی امانت دار میرے نزدیک امام مالک سے بڑا نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے امام عبد الرحمن بن مہدی ایک دوسرے بڑے امام حدیث کے امام صفیان بن وائنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام مالک کے سامنے کیا چیز ہیں ہم تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اگر امام مالک نے کسی شیخ سے حدیث لی ہے تو ہم بھی لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیا اس سے حدیث نہیں لی تو ہم بھی اس سے حدیث نہیں لیتے ہیں یہ تین مہدیسوں کی بات میں نے آپ کو بتلائی آپ اندرزہ لگائیے کیا درجہ اور کیا مقام ہے ان کا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگردوں میں ہیں اور جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مدینہ علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے اور جب تعرف ہوا امام صاحب سے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی توجہ خاص حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف رہی اور پھر جب امام یہاں سے فراغت کے بعد عراق مصر وغیرہ تشریف لے گئے اور اس درمیان میں آپ کا پھر سے آنا ہوا ان ملاقاتوں کا حال آپ نے جو بیان فرمایا ہے اور امام بہقی وغیرہ نے جو اس کو نقل کیا ہے وہ ایسا ہے کہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے محبت یگانگت عظمت اعتراف اور ایک دوسرے کے ساتھ پختہ دینی محبت اور ایک دوسرے کی عظمت کا اعتراف وہ چیز ہے جو ہمارے زمانے کے علماء کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور اس سے حوصلہ لینا چاہیے امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین کرام میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا چمکدار ستارہ لوگ باقی لوگ انسانوں کی طرح سے ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ستارے کے مثل ہیں جس کی طرف تمام نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں امام ابن حنبل سے کسی شخص نے پوچھا اگر کوئی آدمی کچھ حدیث یاد کرنا چاہتا ہے تو کس کی حدیث یاد کرے فرمایا مالک ابن انس کی مالک ابن انس کی حدیث یاد کرے امام عبد الرحمت بن مہدی جو مشہور محدث ہیں ان سے کسی نے کہا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے زیادہ فقی ہیں فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا لیکن یہ کہتا ہوں کہ مالک ابو حنیفہ کے استاد حماد سے زیادہ فقی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زیادہ تر فتووں کی بنیاد امام نخی اور حماد یہ دو افراد ہیں دیکھیں اگر آپ تو دو باتیں اس میں کہیں انہوں نے ایک یہ کہ امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ حدیث کے جتنے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وہ شورت حاصل نہیں ہوئی رہی فقی کی بات تو خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس فقی کو اپنا استاد بنائے ہوئے ہیں اس فقی کے مقابلے کے ہیں حضرت امام مالک اللہ اکبر اسی کے ساتھ امام شافی فرمایا کرتے تھے حضرت امام صوفیان ابن عوائینا امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک ہم اثر ہے بڑے اماموں میں شمار ہے ان کی مشہور کتاب ہے مسرد ابن عویوانہ اتنا بڑا درجہ اور مرتبہ ہونے کے بوجود امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقے درس میں بیٹھ کر حلال و حرام کے مسائل سیکھا کرتے تھے اور آپ سے اس سلسلے میں استفادہ کیا کرتے تھے صوفیان صوری جن کے بارے میں منصور جیسے سلطان نے کہا جو خود کسی زمانے میں علم حدیث کا طالب رہا تھا کہ عالم تو اس زمانے میں دو ہیں ایک مالک ابن انس ایک صوفیان صوری ہے وہ صوفیان صوری خود مشتہد مطلق بلکہ ان کے زمانے میں ان کے بہت سارے ماننے والے موجود تھے مناسق حج میں تمام مسائل میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیروی کیا کرتے تھے ابن معین یا ہے ابن معین جرہ و تعدیل کے بڑے اماموں شمار ہوتے ہیں فرماتے ہیں اصحاب زہری جو مشہور طابعی ہے حفاظ حدیث میں جن کا بڑا نام ہے فرماتے ہیں ان کے شاگردوں میں امام مالک سے بڑا کوئی نہیں ہے اسی طرح سے دیگر محدثین کرام نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کیا بلکہ ان کی نیکی دینداری پرہیزگاری تقوی شعاری یہ چیزیں تو الگ علم کے باب میں حدیث کے باب میں فقہ فتاوہ کے باب میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیشوہ مانتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی سند کو بعض محدثین نے مالک النافع ابن عمر اس سند کو اسحہ الاسانید قرار دیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے معتہ امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں احادیث رسول خلفہ راشدین کے فیصلے اور بڑے بڑے صحابہ کرام خاص طور سے فقہ صحابہ کرام اور مدینہ کے ساتھ بڑے فقہ جو فقہ سبع کہلاتے تھے ان کے فتاوے اس کتاب میں نہایت محنت اور نفاص کے ساتھ جمع کیے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو یہ عظمت حاصل ہے کہ علماء اسلام نے اس کی سب سے زیادہ خدمت کی اس کی شروع کے اعتبار سے اس کے رجال کے اعتبار سے اس کے فقہی مسائل کے اعتبار سے اور آج تک کتابیں لکھی جا رہی امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علی نے دو ایسی کتابیں لکھی مفصل کہ ان سے بڑھ کر شرعہ معطا کی آج تک کسی نے نہیں لکھی اور جو لوگ بھی بعض میں شرعہ لکھتے ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں امام ابن عبدالبر کی ان کتابوں سے جن میں سے ایک کا نام التمہید ہے اور دوسری کا نام الاستذکار ہے ان دولوں کتابوں میں امام مالک رحمت اللہ علی نے حدیث کے جو الفاظ لکھے ہیں اس کی لغوی تشریحات اس کا معنی و مطلب اس کا فقہی حکم اور پھر اس کی تخریج یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ دیگر دوابین اسلام میں کہاں کہاں مذکور ہے اور اسی کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں جن افراد کا تذکرہ کیا یعنی سلسلہ سند ان میں سے ہر ایک سلسلہ سند کے ایک اقرابی پر پوری تفصیل سے بحث کر کے اس کی سقاحت اس کا زوف یہ جو کچھ بھی اس پر حکم لگتا ہے وہ لگایا حدیث کا حکم بتایا فکت ہی احکام مستمت کیے اور اسی کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علی یہاں اس باب میں اس حدیث کو کیوں لائے ہے وہ بھی امام ابن عبدالبر نے تفصیل سے ذکر کر دیا اسی کے ساتھ تخریج حدیث کا کام جتنے بڑے پیمانے پر وسی پیمانے پر امام ابن عبدالبر نے اس کتاب کے سلسلے میں کیا ایسا کسی دوسرے نے نہیں کیا اگر ان کے بعد کسی کو اس طرح سے دیکھا جائے تو صرف ابن حجر رحمت اللہ علیہ ہیں جو فتو الباری میں امام بخاری رحمت اللہ علی کی بخاری شریف کی تشریح میں وہ خدمات اور وہ تشریحات بیان کرتے ہیں تو معتہ ایک عظیم کتاب ہے حدیث کی بھی فق کی بھی آکام و مسائل کی بھی آثار صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی صحیح حدیث کے سلسلے میں بڑی اہمیت اس کو حاصل ہے جن کا نام آتا ہے انہوں نے معتہ کی عظمت کو جانا اور پہچانا اسی لیے درس نظامی کا اس کو حصہ بنایا اور اس کی دو مستقل شرح لکھی ایک عربی میں اور ایک فارسی میں کیونکہ زمانے میں فارسی چلتی تھی تو اس طرح سے یہ کتاب اہل علم محدثین میں فقہ میں نہایت مشہور کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے اور علماء فقہ و فتاوہ سے دلچسپی رکھنے والے علماء اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو ناظرین یہ اپیسوڈ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم امام صاحب کے تعلق سے دیگر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں